السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں دوستوں بذرگوں کافر کو عبدی طور پر یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا اصل میں ہوا یوں کہ ہم ایک جگہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات چل رہی تھی ایک ساتھی نے کسی شخص کے بارے میں اس کے چھائیاں بیان کر کے سوال کیا کہ یار حارس بھائی ایسا شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جا سکتا ہے وہ بندہ کافر ہے تو میں نے کہا بلکل جا سکتا ہے اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ کفر کے علاوہ شرق کے علاوہ اللہ پاک جس چیز کو چاہے اپنی رحمت سے بخش دے اور جو مشرقین ہیں یا کافر ہیں ان کے بارے میں ہماری شریعت کا تو یہی مسئلہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کے لئے آخرت میں جہنم ہے ان کے لئے معافی کی صورت دنیا کے اندر یہ ہے کہ وہ ایمان لیا ہے آخرت میں تو کوئی معافی کی صورت نہیں ہے تو آگے سے کہنے لگا کہ یار پھر وہ جو اس نے اتنے اچھے کام کر رکھیں اور اپنے زندگی بہت سارے مسلمانوں سے بہتر گزار رہے ہر انسان کے لئے نفع بخش ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ مند ہو رہے اور لوگوں کو اور فائدہ مل رہے اور وہ لوگ آگے اوروں کو فائدہ پہنچانے والے بن رہے ہیں اور وہ بلا تفریق مذہب کے کام کر رہا ہے مسلمانوں کو بھی اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہے ہیں تو ایک بندہ جو اس قدر مفید ہو اس کے لئے بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے میں نے کہا جی بھائی بلکل ایسا ہی ہے اب بات اس نے جب یہ بات سارے ہمارے چل رہی تھی تو بیچ میں کچھ ساتھی بیچارے ہمارے تھے اس طرح کے جو اس پر غصہ ہو گئے کیا تم اس طرح کے سوال کیوں کر رہے ہو تو پہلے تو ساتھیوں کو سنجھایا ہے کہ بھائی اس طرح کے سوال اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ سوال اس کے دل میں پڑے پڑے اعتراض اور زد کی کیفیت اختیار کر لیں گے اور کل کو ہمارا یہ بھائی بچارہ اس سوال کی شدت کی وجہ سے کہیں بیٹھ گیا غلط الفاظ بولتے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کے جواب پر قادر نہیں ہو تو اس بچے کو اس ساتھی کو ایسی جگہ پر لے جاؤ کہ جہاں اس کے جواب دینے والے موجود ہیں ہمارے پاس پاکستان کے اندر مختلف مقامات پہ اور اب تو اللہ کا شکر ہے دنیا بھر میں اور آن لائن بھی دار و لفتہ موجود ہے کہ ان دار و لفتہوں سے رابطہ کر کے انسان اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتا ہے تو اس وقت اس بھائی سے جو بات کی وہی آپ لوگوں سے انشاءاللہ عرض کریں گے کہ کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا آغاد کیوں اس حوالے سے اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے ارشاد فرمائیے ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ملک اور سرحدیں موجود ہیں اور ہر سرحد کے پار ہر ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے اپنے اپنے قوانین ہیں لیکن ساری دنیا اسے قانون پر متفق ہے کہ جو بندہ ہماری سلطنت ہے ہماری مملکت ہے غداری کرے گا بغاوت کرے گا اس کی سزا سب سے سخت اور وہ سزا موت ہے اس سے نیچے کی سزا کوئی بھی ملک اپنے باغی غدار کو نہیں دیتا چاہتا تو یہ ساری کی سارے دنیا اللہ کی سلطنت ہے اللہ کا ملک ہے یہاں اقتدار اور حکمرانی اللہ کی ہے اللہ پاک یہاں کے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے یہاں کے رب ہے یہاں کے خالق ہے مالک ہے اور رازق ہے اس ملک کو بنایا اللہ نے ہے چلا اللہ رہے ہیں اس کو تباہ و برباد کرنے اللہ کے ہاتھ میں اس کے اندر موجود لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک اللہ ہے جتنے لوگ ہیں ان کو جو فائدے پہنچتے ہیں اللہ پہنچاتے ہیں تو جب ایک بندہ اللہ کی اس سلطنت میں کسی بندے کو اللہ کے برابر لاکے کھڑا کرے گا کسی بود کو کسی بندے کو کسی شخصیت کو یہ کہے گا کہ یہ بندہ یہ شخصیت یہ بود یہ جو بھی چیز ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کی اس ہی طرح پوجہ کی جائے اس کی اس ہی طرح پرے کی جائے اس سے اس ہی طرح اس کی عبادت کی جائے جس طرح اللہ کی کی جاتی ہے تو وہ بندہ اللہ کی سلطنت میں اللہ سے بغاوت کرنے والے وہ اللہ کا باغی ہے اللہ کا غدار ہے اور جب ہم غدار کی سزا دنیا میں شدید ترین چخت ترین ہونے پر کسی قسم کا اعتراض کیے براہ دل اور جان سے تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھی سزا ہے تو اللہ کے قانون پر اعتراض کیوں اللہ کے قانون پر سوال کیوں اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنا دیا ہے اس دنیا کی حکمرانی اللہ کے پاس ہے اس دنیا کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے تو جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بادشاہت کو مانتا ہے وہ بندہ عبدالعباد کی کامیابی اور جو بندہ نہیں مانتا وہ عبدالعباد کی ناکامی کا مستحق ہے پہلی بات ہو گئی دوسری بات جو اس بچارے نہیں کی وہ یہ کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں خراب ہیں ان کی زندگیوں کے اندر گناہ بہت سارے آپ کہتے ہیں وہ بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے یا جہنم سے ہوتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے اور بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں بہت اچھی ہیں بہت ہی قابل زندگی گزار رہے ہیں اسلام کے قریب زندگی گزار رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کہ جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے ایسا کیوں اس کا جواب میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو پکڑے یا کسی کو بخشیں یہ اللہ نے جتنا اس کو دے رکھا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہمیں آگ کی ناک کی کان کی زبان کی دماغ کی فہم کی عقل کی صحت اندروستے کی امن چین سکون سلامتے کی کپڑوں کی چھت کی زمین کی ہوا کی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں اور ان سارے نعمتوں کا بدل ہم اپنے عمال سے نہیں دے سکتے ہم زندگی میں کتنی ہی خیرے کیوں نہ پہنچا دیں کتنی ہی خیرے کیوں نہ پھیلانے اس کے باوجود ہم اللہ کی دیوی ایک نعمت کا شکر آدھا نہیں کر سکتے تو اتنی سارے نعمتوں کا تو ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں تو جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے تو اس کے آنے کے بعد بات یہ ہے کہ زندگی میں وہ لوگ کتنے بھی اچھے کام کیوں نہ کر لیں اللہ کی ایک نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کرتے جو لوگ اللہ کی بندوں کا بھلا چاہتے ہیں باطنی طور پر پاک ہیں اور ظاہری طور پر ان لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے ان کی خیروں کو ضائع نہیں کرتے اللہ پاک نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں ان لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی چاہت کیے بغیر اللہ سے آخرت کی امید رکھے بغیر دنیا میں خیر کے کام کیے تو ان لوگوں کے خیروں کے کام کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں ان کے حوالے کر دے گا وہ سکون کی کیفیت ہو صحت کی درستگی ہو آتی بھی بلاؤں کا ٹل جانا ہو ان لوگوں کی نیکنامی ہو ان لوگوں کو عزت کا ملنا ہو ان لوگوں کے لئے دنیا میں مال اور دولت اور اسباب کی بہت ساری فراوانی ہو یا اس کے علاوہ اور کچھ جو اللہ کی شایان شان اللہ رب ملزت وہ سب دیکھے ان سے آخرت کا سکون اور آخرت کی نعمتوں سے ان کو محروم کریں گے وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی نعمت ہے اللہ سے دینا چاہتے نہیں ہیں یعنی چاہتے تو ہیں لیکن اس طرح نہیں چاہتے جس طرح اللہ دینا چاہتے ہیں تو چونکہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے عقل اور فہم کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کی آخرت کلی طور پر برباد ہے اللہ پاک ہم لوگوں کی ایمان کو سلامت رکھے ہمیں صحیح طریقے سے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے جب ضرورت ہو تو اپنے علماء سے اپنے مفتیان اکرام سے رجوع کرنے کی توفیق دے اپنے ماحولے کے اپنے علاقے کے اپنے شہر کے علماء کے رابطوں کو ان سے ملاقاتوں کو اپنے لئے ضروری سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنائے اللہ پاک ہمارے دنیا اور آخرت کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ